السلام علیکم آج یہ میرا دوسرا ویڈا گئے اور آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں فینسی لب بڑس کے نام سے اور اب میں مروغیوں کے لیے یہ پالک کا ساگ لے آیا تھا تو ابھی میں اس کو یہ ڈال رہا ہوں یہ میں ان کو ساگ ڈال رہا ہے اور یہ چاول ہے چاول بھی کھا گیا ہے وہ بھی چاول ہے اور اب انشاءاللہ یہ ساگ پالک کا ساگ کھایا ہے بہت ہی شوک سے کھائے گا اب یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت ہی شوک سے کھا رہا ہے پالک کا ساگ یہ ایک مرغہ ہے اور سودہ مرغیا ہے سارے یہ ہم نے ان کے لیے گھر بنایا ہے اور انشاءاللہ اس پالک ساگ یہ جب کھائے گا تو انشاءاللہ پھر انڈے بھی بہت بڑے ہوگی اور طاقتور ہوگی انشاءاللہ اور میں جب صبح آیا ابھی مورننگ ٹائم میں تقریباً دس بجے ہے تو ماشاءاللہ سودہ مرغیوں نے تقریباً نو انڈے دیئے تھے ماشاءاللہ پہلے دن تقریباً چار انڈے دیئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کے ابھی انشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ نو انڈے ہوگے ٹوٹل تو انشاءاللہ یہ اور بھی بڑھائیں گے اور بھی مرغیاں انشاءاللہ لے کر آئیں گے اور آپ یہ چینل ضرور دیکھا کریں اور کمنٹس اور لائکس میں بھی کمنٹس میں بھی بتایا کریں کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے جانور دے آئے ہیں ابھی میں نے یہ ابھی میں نے یہ زمین پر گرا دیا کیونکہ اس پلیٹ میں یہ نہیں کہا دی یہ اس کے لئے گر ہے وہ دیکھو مرغی گیا ہے انڈے کے لئے گیا ہے مرغی یہ دو جو ہیں یہ میرے پرانے مرغیاں تھے تو یہ اس رب کا رہا ہے انشاءاللہ باقی بھی کھائیں گے یہ اس کو میں نے پالک ساتھ بہت کلایا ہے یہ مرغا ہے تقریبا دو سال کا ہے اور یہ ہم نے جب گیارہ کلو فیڈ لے آئے تھا تو ابھی بھی ماشاءاللہ تقریبا دو ساڑھے دو کلو رہ گیا ہے تو ماشاءاللہ تقریبا ٹوٹل سات دن ہو گئے سات یا آٹھ دن ہو گئے اور ماشاءاللہ ابھی بھی ساڑھے دو کیجی فیڈ باقی ہے ماشاءاللہ بہت برکت والے فیڈ تھے اور انشاءاللہ اب ان کو یہ بھی کلائیں گے یہ پالک کا ساکھ ختم کر کے اور انشاءاللہ یہ چیول بھی ختم کر کے تو پھر انشاءاللہ پیٹ کلائیں گے یہ دیکھو یہ میرا فام ہے انشاءاللہ اور بھی بڑھائیں گے اور بھی مرغیاں لے کر آئیں گے اور میرے پاس کبوتر بھی ہے میرے پاس پیرٹ بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو میں وہ بھی ویڈیو میں میں انشاءاللہ دو تین دن بعد لے کر آئوں گا یہ دیکھو سب اپنے گھر میں چلے گئے یہ میں نے انڈو کیلی جگہ بنائی ہے اور اس میں انڈے دے رہی ہے اس میں بھی انڈے دے رہی ہے اور یہ دو بوجیہ ہے اس پر بھی وہ بیٹھ کے انڈے دے رہی ہے یہ دیکھو یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور تقریبا انڈے دے رہی ہے وہ گھٹ پیر میں جو جگہ ہے اس پر وہ بہت سارے انڈے دے رہی ہے تقریبا چار پانچ مرگیاں وہی جاتے اور بس انڈے دیتے یہ تھی میری آج کا ویڈیو اور انشاءاللہ آج کا ویڈیو میں ایچ کا دوسرا نمبر ویڈیو میں یہی ختم کر رہا ہوں اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا اور میرے چینل کو ساتھ سبسکرائب بھی کرو لائک بھی کرو اور کمنٹ میں بھی بتاؤ جزاکاللہ اللہ حافظ شکریہ